اسلام علیکم ایوری وان ویلکم بیک چو این ایپیسوڈ اف ایڈاو بیلسٹریٹر ایڈاو بیلسٹریٹر کا کورس سال رہا تھا تو بہت بڑا گیپ آگیا نیکس ایپیسوڈ میں سو ہم نے چھوڑا تھا برش کے اوپر برش ٹول کہہ رہے تھے اور اس کے اندر ہم ڈیفرنٹ برشز کو دیکھ رہے تھے اور اب جو ہم برش کرنے والے ہیں وہ ہے آرٹ برش یعنی کسی بھی آرٹ کے تروں ہم برشز کر سکتے ہیں کوئی بھی آرٹ والا برش ہم کریئٹ کر سکتے ہیں پہلے ہم اس کی سیٹنگ دیکھیں گے پھر اس سے ہم ڈیفرنٹ برشز کریئٹ کریں گے تاکہ آپ کو بہتر سمجھ آسکے کہ یہ ٹول کیسے ورک کرتا ہے یا یہ برش کیسے ورک کرتا ہے تو چلیں جی شروع کرتے ہیں اور سب سے پہلے ہم ایک شیپ کریئٹ کریں گے ایک آرٹ برش بنانے کے لیے تو یہاں سے میں فیلحال ایک لے لیتا ہوں اور کلک اور ڈریک کر کے کچھ ایسی شکل بنا رہا ہوں تاکہ ہم اس کو آرٹ برش بنا سکیں جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو آرٹ ورک آپ کریئٹ کر رہے ہیں اس کو ہم برش کی شکل میں یوز کر سکتے ہیں آرٹ برش کا یہ مقصد ہے تو برشز نکال لیں گے یہاں سے برش پینل نکال لیں گے ونڈو کے منیو میں جائیں گے یہاں سے آپ برشز کے اوپر کلک کر دیں گے یہ ایف فائیو بھی پریس کر سکتے ہیں کی بورڈ سے اور دن یہاں سے پلس کا آئیکن ایز یوزول آپ اگر پچھلی اپیسوڈز دیکھیں آپ نے تو یہاں سے ہم نے برش کرنا شروع کیے تھے آپ نے اپنا آرٹ ورک سلیک کرنا ہے یہاں سے کلک کرنا ہے یہاں پر آرٹ برش سلیک کریں گے اور اوکی پریس کر دیں گے اور دن سمپلی ہم اوکی پریس کر دیں گے ابھی جس ہم نے بنانا سیکھا یہ آپ کا کارڈ برش آگیا اچھا اس طرح کے برشز ہم موسٹلی تب یوز کرتے ہیں جب آپ نے کسی کارٹون کریکٹر کا جو آٹلائن بنانا ہویا کوئی چیز آپ کریئٹ کر رہے ہیں ایسی جو آپ کو سٹروک سے کرنی تو ہم موسٹلی برش ویسے ڈیفائن کر لیتے ہیں تو یہاں پر برش ٹول ہم نے سلیک کیا یہ والا برش یہاں سے سلیک کیا کلک اور ڈریک کریں گے تو یہ دیکھیں یہ آپ کا بڑا زبدستہ ایک برش کریئٹ ہو گیا تو میں یہ ڈیلیٹ کر رہا ہوں کوئی کسی بھی قسم کا اگر آپ بنانا چاہ رہے ہیں آرٹ آرٹ ورک تھیک ہے انس برش کے تھو تو آپ کریئٹ کر سکتے ہیں اس وقت جو میری فیڈیلیٹی ہے وہ سموتھ کے اوپر آپ ڈبیک کلک کریں برش کے اوپر یہاں سے میں نے اس کو فل سموتھ کیا ہوا ہے اور اوکے کر دیتے ہیں تاکہ یہ جو بھی سٹروک لگاؤں وہ آٹومیٹکلی میرا سموتھ بن جائے ایک دو اور برش کریئٹ کرتے ہیں جیسے میں نے یہ سٹروک لگایا ہے اور اس سٹروک کی ویڈھ ہم انکریز کر لیتے ہیں یہاں سے سٹروک پینل کے اوپر ہم یہاں سے یہاں سٹروک پینل ہے کلک کرتے ہیں سٹروک پینل نکل آئے گا یہاں پر ہمارے پاس دیفرنٹ پروفائلز ہیں یہاں پر بھی یہ پروفائل دکھ رہی ہیں جب آپ کسی بھی سٹروک کو سلیکٹ کرتے ہیں and we have ڈیفرنٹ سٹائلز یہ کلک کریں گے کچھ اس قسم کا سٹائل بن جائے گا یہاں سے ہم مزید پروفائل سلیکٹ کر سکتے ہیں جیسے یہ والا سٹائل ہے اس کو بھی ہم برش کا سٹروک دے سکتے ہیں تو سلیکٹ کیا یعنی برش کا سٹائل دے سکتے ہیں کلک کر کے آرڈ برش ٹول اب یہاں سب سے پہلے ہم ڈیریکشن کو ہی دیکھ رہے ہیں تو سٹروک فرم رائٹ ٹو لیفت لگانا ہے یا لیفت ٹو رائٹ لگانا ہے آپ بوٹم ٹو ٹاپ اور ٹاپ ٹو بوٹم بھی لگا سکتے ہیں ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا برش سٹائل کیسا ہے یہ جو آرٹ بورڈ آرٹ بورڈ کے اوپر آرٹ پڑا ہوا ہے وہ کس سمت میں پڑا ہوا ہے ٹھیک ہے نا تو ابھی فیلال ہم یہ سلیکٹ کریں اور روکے کرتے ہیں ٹھیک ہے اب دیکھیں ایک حصہ اس کا پوائنٹی ہے اور دوسرا بولڈ ہے یعنی موٹا ہے تو ہم یہاں سے سلیکٹ کریں گے اپنا برش برش ٹول کلک اور ڈرائگ یہ دیکھیں اب میں اگر اس طرف سے کروں گا تو یہ دیکھیں آپ نے جو ڈریکشن سلیکٹ کی ہوگی اسی طریقے سے یہ آپ کا برش آئے گا یہ دیکھیں دیکھیں دبا کلک کرتے ہیں اس کے اوپر برش کو ایڈٹ کرنے کے لیے یعنی جس برش کو ایڈٹ کرنا اس کے اوپر دبا کلک کریں گے اب یہاں سے میں پریوی آن کر رہا ہوں جیسا اوپجیکٹ جس ڈریکشن پڑھا ہوگا اس طریقے سے آپ نے دیکھنا ہے اس کی سیٹنگ مگرہ رہا ہوں چینج کرنا ڈریکشنل وائز تو یہ آپ کے پاس اوپشن موجود ہے برش کریٹ کرتے ہیں جیسے ریکٹینگل ٹول سے ہم نے ایک باکس بنایا یہ ریکٹینگل بنائیا ہے اور اس طرف ہم ایک سرکل لگا رہے ہیں اور اس طریقے سے ہم ایک سٹار لگا لیتے ہیں ٹھیک ہے اس طرف تھوڑا سا روٹیٹ کر لیتے ہیں سیلیکٹ کیا یہاں سے ہم نے نیو برش آرٹ برش سیلیکٹ کر کے اوکے کر دیا اور اوکے کر دیں گے ٹھیک ہے اب یہ آپ کے پاس برش بن جکا ہے سیلیک کریں گے کلک اور ڈریک کر دیا اب اسی برش کو یوز کرتے ہیں ہم نے ایک سٹروک لگا ہے دیکھیں یہ اوپجیکٹ بھی آپ کا سٹیچ ہے یہ اوپجیکٹ بھی آپ کا سٹیچ ہے ٹھیک ہے اگر ہم اسی برش کو سیلیکٹ رکھیں ڈبکلک کر کے ٹھیک ہے اور یہاں سے ہم سٹریچ بیٹوین گائیڈز دیکھیں سٹریچ ٹو فٹ سٹروک لیندھ یعنی جتنا ہم نے سٹروک لگایا تھا اس کی لیندھ میں وہ ساری چیز ایڈجسٹ ہو جائے جس کا ہم نے برش بنائے جس آرٹ ورک کا ہم نے برش بنائے وہ سارا سٹریچ ہو کے اس لیندھ کے اوپر آجے گا جو ہم نے سٹروک لگایا گا لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ دو چیزیں یا ایک چیز ان میں سے سٹریچ نہ ہو تو آپ یہاں پر سٹریچ بیٹوین گائیڈز کے اوپر کلک کریں یہ گائیڈز آجے گا جیسی میں اس کو یہاں پر رکھوں گا ٹھیک ہے اور ادھر سے اس کو کلک اور ڈریک کروں گا تو یہ آپ کی وہ object سٹریچ نہیں ہوں گے اچھا تھوڑے بہت ہیں ٹھیک ہے لیکن وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے سٹروک کیسا لگایا تو ہم نے تو بہت زیادہ کروی سٹروک لگا لیا بڑا سمود قسم کا تو یہ ہمارے پاس اوکے جیسے پریس کریں گے اپلائی ٹو سٹروک کریں گے آپ جو بھی سٹروک لگائیں گے وہ کوشش کرے گا کہ اس کو سٹریچ نہ کریں آپ کی یہ جو اندر والی جو لائن ہے اس کو جتنا مرضی سٹریچ کروالیں ان کو جو ہے وہ سٹریچ نہیں کرے گا ہاں تھوڑا بہت سٹریچ ہوں گے جب آپ شیپ چینج کریں گے تھوڑا بہت مسئلہ بڑھے گا کبھی لیکن مجورٹی میں جب آپ برش کو سٹریٹ رکھیں گے تو آپ کا جو برش ہے وہ سٹریچ نہیں ہوگا چلیں ایک اور اپجیکٹ کرتے ہیں لپس ٹول سے میں یہاں سے ایک لیف کر رہا ہوں یہ دیکھیں اندر والا پارٹ جو ہمیں اس کو ایک سٹریٹ کرنا ہے تو ہم نے یہاں سے پاتھ فائنڈر سے انٹرسیٹ کا آپشن کلک کر دیا ٹھیک ہے اب اس کو ہم کلر کر دیتے ہیں تو یہ ایک لیف ہم نے کریٹ کیا اس میں میں نے ایسے پرپل کلر کر لیتے ہیں یا تھوڑا سا مجنٹا ٹائپ ٹھیک ہے اور اس کی کوپی لیتے ہیں ایڈٹ کوپی ایڈٹ پیسٹ ان فرنٹ اور اس کو ہم شیفٹ کا بٹن دبا کر چھوٹا کر لیتے ہیں یہاں سے ٹھیک ہے کلر ہم لیں گے اس کا لائٹ میں بھی یہاں سے اتنا لائٹ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اور اب ہم ان کو سیلیکٹ کر کے یہاں سے ہم سیلیکٹ کرتے ہیں بلینڈ ٹول کا یوز کریں گے کلک کریں گے یہاں سے پھر ایدھر کلک کریں گے یہ دیکھیں بڑا دبدستہ آپ کا یہ بلینڈ ٹول یہ ہمارے پاس اوبجیکٹ کریٹ ہو گیا ایکسپینڈ میں نے اس لیے کیا ہے کہ جب ہم آرٹ برش ڈیفائن کریں گے تو وہ جو ایفیکٹ ہم نے لگایا ہے بلینڈ کا وہ شاید آرٹ برش کیپچر نہ کر سکے ٹھیک ہے اسی طرح جب آپ گریڈینٹس وغیرہ لگاتے ہیں تو وہ بھی آرٹ برش جو ہے وہ ڈیفائن نہیں کر پاتا تو اس لیے میں نے اس کو بلینڈ کر دیا تو اگر ہم اس کو انگروپ کریں یا ڈیفائن کر لیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بہت ہی الگ الگ کلرز کے کوپیز بڑی ہوئی ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں ایک دوسرے کے اوپر 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 بڑا ضبادست تھا یہ سموز سی ٹرانزیشن بن گیا گریڈینٹ ٹائپ فیل دے رہا ٹھیک ہے کنٹرول ڈی ٹھیک ہے کنٹرول ڈی ہمارے پاس ٹوٹل چھے کپیز آگئی اس کے اوپر ہم ایک چھوٹا سرکل لگا لیتے ہیں سرکل کا کلر یہاں سے گرین کر لیتا ہوں ٹھیک ہے اور ان کو ہم سیلیکٹ کر تھوڑا سا روٹیٹ کر لیتے ہیں اس انگل کے اوپر ٹھیک ہے یہ سسٹم کو تھوڑا سا ہیوی کرے تھوڑا سا بہت زیادہ ہیوی کرتے گا ٹھیک ہے آپ کپیز کم کر لیتے جب آپ بلینڈ ٹول یوز کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے بلینڈ ٹول جب یوز کریں گے تو آپ کپیز کم کر لیتے گا اس کو رائٹ پہ لے آتے ہیں اب چلتے یہ آٹ برش ٹول سیلیکٹ کریں گے برش پینل سے اور اوکے کر دیں گے ٹھیک ہے یہ ہمارا بن گیا ہے ہمارا جو پھول ہے وہ کافی بڑا تھا دنڈی ہے وہ کافی پتی لیکن کوئی بات نہیں اس کو جانے دیں ٹھیک ہے اور اوکے جتنی لیندھ ہوگی اپنا پورا برش اسی طریقے سے ہوگا اس وجہ سے یہ ہمارے برش ہے اس کوشش کر رہا ہے کہ لیندھ پوری کر رہے اس لئے سٹریچ ہو رہے اس کو فکس کرنے کے لئے سیمپل طریقہ دو کلک کریں گے یہاں پر سٹریچ بیٹوین گائیڈ کے اوپر کلک کر دیں گے اور جیسے کلک اور ڈریک کر کدھر لے کے آئیں گے تو آپ کے جو پھول ہیں فکس ہو جائیں گے اچھا اس کو یہاں پہ رکھتے ہیں اوپر ہمارے پاس ایک اور بھی option ہے scale proportionally کا اب جس سمت میں لگائیں ہے angle wise یا line کی length wise اس کو fit کر دیا یہاں پہ پھول کو proportionally رکھنا چاہتے ہیں اپنی stroke کو proportionally رکھنا چاہتے ہیں تو یہ آپ کلک کریں گے دیکھیں آپ پھول ہے آپ line ہے جو آپ brush ہے وہ بلکل proper اسی size کا آپ لگانا چاہا length wise proportionally scale fit back اگر آپ یہ proportionally لے کے جانا چاہتے ہیں تو یہ option بالکل fit ٹھیک جی سو i'll go with stretch between guides اور یہاں سے click اور drag کر کے صرف اتنے حصہ جو ہے guide stretch line اور پھول ہے وہ ٹھیک رہے ہیں اور اس کو ہم کر دیتے ہیں OK and apply to stroke یعنی existing strokes جس سے ہم نے یہ use کی ہوئے جس جگہ پہ ان کو replace کر گے وہی بھلا select کیا click اور drag اور جہاں جہاں پہ آپ لگانا چاہتے ہیں you can دیکھیں بڑا بڑا لگ رہا یہ دیکھیں سم ٹائم ہوتا ہے کہ آپ اتنا سا brush لگاتے وہ stretch ہوئے تا اس کی reason ہے کہ آپ کا brush original brush سے چھوٹا لگے گا یعنی stroke یہ ہمارے بڑی زبردست art brush کی setting ہے اب scale اگر اس کا کم کرنا چاہتے ہیں overall جو ہمارا object double click کھریں گے یہ brush scale یعنی width اس کو آپ کھرنا چاہتے ہیں fix کم اور زیادہ تو یہاں پر آپ اپشن مجھوڑ ہے width کے یہ دیکھیں fix مطلب ایک fix size جو آپ نے لگایا اسی کو کم زیادہ کرنا ہے pressure wise تب کام آئے گا جب آپ pen tablet use کیا ہوگا ٹھیک ہے تو ابھی mouse use کر رہا ہوں pen tablet نہیں use کر رہا اور آپ چاہتے ہیں overall جہاں بھی strokes آپ لگائیں سارے چھوٹے ہو جائیں scale کم ہو جائیں تو دیکھیں اس کو کلک کر رہا ہوں اور یہ overall آپ brush setting scale کم ہو رہا ٹھیک ہے اور ok press اور apply to stroke ٹھیک ہے اگر apply to stroke نہیں کریں گے تو existing جو ہمارے پاس پہلے سے موجود ہیں brushes وہ جو ہم نے پہلے strokes لگائیں ان کے اوپر apply نہیں ہوگا دوبارہ دوبارہ کلک کرتے ہیں ہمارے پاس اور options ہیں یہ ہے method colorization کا کی color ہمارے پاس یہ والا ہے اگر ہم یہاں سے tints and shades کرتے ہیں اور ok کرتے ہیں تو جو آپ نے stroke لیا ہوگا جس color کلر کلک کرتے ہیں یہ پر ہم اس کو yellow کر لیتے ہیں ok کرتے ہیں and جو بھی stroke لگائیں کلر اور shade وائز اسی طریقے سے color replace ہو جائے گا یہ کیوں نہیں ہو رہا کیونکہ یہ والا brush نہیں ہے یہ object اس کو ہم نے define کیا تھا اپنے brush میں اب ہم double click کرتے ہیں اور یہاں پر ہمارے پاس دو options ہے tints اور hue shift ہے hue shift ہے اس کو اپنے اپنے تنٹ کیا ہوگا اس طرح آپ کے پاس option آجائے گا tints and shades ہوگا پورے جگہ پر replace hue shift ہے تو یہ آپ کے پاس یہاں پہ اس کسیم کا effect ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ان کو try کر سکتے ہیں اس chart کو فالو کرتے ہوگا ٹھیک and then ہمارے پاس flip along click کرتے ہیں تو ہمارے پاس یہ object flip ہو جائیں and if you want to flip across یعنی ہمارے پاس options are you want to just flip the objects is 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 you options are okay or direction change to yeah bhai kichdi pake jah I click to a go to to this direction is n bottom to top and if bottom to bottom then you can use this is how art brush can use 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 next episode we discuss patterns to create and use can use very handy tool and we can کے ہم پیٹرن برشز کیٹ کر سکتے ہیں تو پھر ملتے ہیں جی نیکس اپسوڈ میں کچھ نیا لن کریں گے تیک کیر اللہ حافظ